السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چوتہ اغسط کو ایک آزادی کا دن ہے جس میں ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا جوش جذبے کا دن ہے تو اسی مہینے کی وجہ سے پپلا میں ماشاءاللہ یہ سٹال لگے ہوں ہیں جنڈو کے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے جی بھائی اسلام علیکم بھائی سنائے کام کیسا ہے آپ لوگوں کا صحیح کام کتنے کا یہ ساڑھے پانچ سو روپے میں صحیح اس کا ریٹ ہم نے بیسے وہی رکھ گیا کتنے کا یہ ساڑھے پانچ سو روپے کہ یہ ساڑھے پانچ سو روپے میں سال کرے کے اٹھے پانچ سو روپے میں یہ سوٹے کا چھوٹا سو روپے میں ہے کہ کتنے کا یہ ساڑھے پانچ سو روپے میں چھوٹا نہیں ہے چھوٹا سائز ہوں چھوٹا سائز ہوں چھوٹا سائز پیم سو روپے ہم سو روپے میں سیل کر رہے ہیں سیکھ کافی اچھی اچھی بھائیٹی ہیں بھائی نے رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ کتنا کہ بھائی یہ سو کی چار ہوتی ہیں ہم سو کی چھے دے رہے ہیں چھے دے رہے ہیں یہ پچاس روپے کا سائٹ ہے یہ پچاس رپے میں دو میں ہمیں مٹھا سٹئے ہیں یہ پچاس کی دو ہے کچھ اٹھے میں تو پچاس رپے میں دو ہے یہ پچاس رپے میں دو کیا ہے یہ کتنے کی ہے یہ بیس رپے میں دو ہے یہ کتنے کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اچھا آئیٹم رکھوں گے آپ لوگوں نے یہ کتنے کا ہے ہمارے پاس چوتھا آگست کے تقریب اٹھا کسو آئیٹم ہے اس کے پرائز بتائیں کتنے کی ہے یہ بہت اچھا آئیٹم ہے یہ بہت اچھا آئیٹم ہے یہ بہت اچھا آئیٹم ہے اس بھائی نے بھی یہاں سٹار لگائے ہوئے ہیں تو اس بھائی کے پاس ماشاءاللہ رش لگا ہوا ہے لوگ کھڑے ہیں خریداری کر رہے ہیں بچے ساتھ آئے ہوئے ہیں خریداری میں لگے ہوئے ہیں چوتھا آگست ہمارے لیے ایک جوش اور جذبے کا دن ہے ایزن ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا ہمارے لیے خوشی کا دن ہے یہ دکان دار ماشاءاللہ مصروف ہیں یہ کتنے کھائی ہے یہ کتنے کھائی ہے ساڑھے تین سو روپے ساڑھے تین سو روپے اور دکھائیں یہ والا پاکستان لگ جائے گا چار سو روپے چار سو روپے میں یہ والا سو روپے گئے بجا کے دکھائیں نا ایسے کیسے پتا چلے گا یہ ناظرین یہ بھائی کھڑین سے پوچھتے ہیں کہ چودہ گست کو کیا ہوا تھا السلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا جی چودری محمد آسف پرائی آسف بھائی چودہ گست کو کیا ہوا تھا دیکھیں جی چودہ گست تو بہت تاریخ کی دن ہے جب ہم نے اپنا بطن ہمارے اباؤ اجداد نے لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد یہ بطن آزاد بطن حاصل کیا دیکھیں جی چودہ گست کے حوالہ سے بھائی کی عوام اور پور پاکستان کی جو اپنے اس بطن کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں اخلاق سے پیش آئیں اور اس ملک کو کرپشن نام کا جو تیمت ہے وہ چارٹ کر کھا گیا ہے اور آپ لوگ کوشش کریں کہ اس بطن کے لیے کچھ کریں ایک دوسرے کے لیے کچھ کریں اور دن رات محنت کر کے اس ملک کا نام جس طرح سے قربانیاں دے کر بارے اباؤ اجداد نے یہ بطن حاصل کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن رات محنت کر کے اس ملک کو جو ہے وہ ترقیقی مناظر سے لے کر جائیں اور ہمارا یہ ملک جو ہے وہ ترقیقی دنیا تک دائم 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 آمین 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 آج 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 جی بھائی اسلام علیکم بھائی آپ کا عمد وقاس بھائی چودہ اگس کیوں مناتے ہیں چودہ اگس کو کیا ہوا تھا چودہ اگس پاکیسان ازاد ہوا تھا خوشی مناتے ہیں ہماری آزادی کا دین ہے یہ سب کو خوشی سے منانا چاہیے اور مناتے بھی ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے آزادی بہت بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ بھائی چودہ اگست کیا ہے چودہ اگست کیا ہے چودہ اگست میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا دین کوئی نہیں ہی چودہ اگست کیونکہ یہ ہمارا آزادی کا دین ہے اور جو خوشی میں آزاد ہوتی ہیں وہ دیکھیں آپ کشمیر میں دیکھیں کیا حالات ہیں اگر آج ہم آزاد نہ ہوتے تو ہمارا بھی یہی حشر ہوئی صحیح اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سبجھائیں کہ آزادی کیا ہے اور ہم آزادی کیا سے جہد ہمیں کر کے ملی گیا ہے مصیم بھائی چودہ اگست کیا ہے چودہ اگست کو سار جی ہم آزاد ہوتے ہیں صحیح ماشاءاللہ ہم آزادی کا دن دروش و خروش سے مناتے ہیں وقار بھائی چودہ اگست کیا چیز ہے سار چودہ اگست آزادی کا دن ہے ہمارا مرکز دن آزاد ہوتا ہے دیکھیں دیا آپ نے ملک کو شکر کرے بھی میں کریا کچھ ہرے ارفان بھائی چودہ اگست کیا ہے چودہ اگست سرور ہے شاہد بھائی آزادی کا دن ہے اстиن ہم لوگ آزاد ہوتے ہیں جواب بھائی چودہ اگست کیا ہے چودہ اگست آزادی کا دن ہے ہم آزاد ہوتے اور یہ خشت کا میں ہے بھائی چودہ اگست کیا ہے آزادی کا دن ہے کوئی پیغام لوگوں کے لئے بھی پیار مہ 신وں میں چودہ اگس کیا ہے چودہ اگس کیا ہے چودہ اگس کیا ہے چودہ اگس کیا ہے پاکستان اگس کیا ہے چودہ اگس کیا ہے چودہ اگس کیا ہے چودہ اگس کیا ہے چودہ اگس ازادی کا دن ہے چودہ اگس کیا ہے چودہ اگس کیا ہے چودہ اگس کیا ہے چودہ اگس کیا ہے چودہ اگس نام ہے ایمان اتحاد اور تنظیم کا جو ہمارے گریڈ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناہ نے انتھاک مینٹوں سے پاکستان کی شکل میں اور کلمہ کی بنیاد پر واحد یہ اسلامی سٹیٹ ہے جو کلمہ کی بنیاد پر یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنا اور ہمارے اب یہ ایک این ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو ازادی ملی دو قومی نظری کی بنیاد پر ہم اسے قائم رکھیں اپنا اتحاد اپنی یقجیتی اور ایک قوم بن کے دنیا کو باور کرائیں کہ جو ہم نے سن 1947 میں جدوجوت کی تھی ایک الگ ملک ہونے کی الحمدللہ وہ صحیح تھی حقیقی مینوں میں تھی اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلامی ریاست کے علم برگار ہیں